الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاء ماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم لا فی کتاب من قبل انبراہا ان ذلك علی اللہ یسیر دوستو آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ سترہ نومبر تک ہمارے ملک کا جو سب سے بڑی عدالت ہے سپرین کورٹ ہے وہاں سے بابری مسجد ملکیت مقدمے کا فیصلہ انشاءاللہ آنے والا ہے اس مسجد کی اندر کافی موڑیں آئیں انیس سو انچاس سے ان لوگوں نے زیادہ انگامہ کرنا شروع کرا کبھی بند ہوا کبھی کھولا کبھی کچھ کبھی کچھ استرخص ہوتا رہا اور آخر آ کر ان لوگوں نے انتہا پسند لوگوں نے چھے دسمبر انیس سو بانبے کی اندر شہید کر دیا اور اس کے بعد سے پھر سپرین کورٹ نے اس پر تالہ لگوا دیا اس پر قابندی لگوا دینا وہاں مسجد ہے نہ وہاں پر کسی طرح کی کوئی عبادت کہہ رہی لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے انتہا پسند لوگوں نے اس پر پھر بھی نہ جانے کسی کسی حرکتیں کی ہیں بہرحال اسی بنا پر تقریباً اس سے پہلے بھی الہابادت ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ اس حصے کو اس زمین کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن سمجھ میں نہیں آیا فیر اس بات کو لگا مسلم فریق کے وقلہ سپرین کورٹ مر انہوں نے کیس داخل کیا اور وہاں پر تقریباً چالیس دن کی سنوائی کے بعد نتیجہ سترہ نومبر تک آنے والا ہے مسلم فریقوں کے مابلی مسجد مقدمے کے مسلم فریقوں کی طرف سے جو کنا تھے عدالت عزمہ میں بڑے آلہ درجے کی بحث کی اور پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ حقائق دلائل اور شواہد پیش کیے اس بنا پر حقائق اور دلائل اور شواہد کے بنا پر اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ جو فیصلہ آئے گا وہ مسجد کے حق میں ہی آئے گا اب اب یہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان قائم لکھے ملک کے اندر امن و شانتی قائم لکھے ملک کے اندر کسی طرح کوئی بگاڑ آنے نہ دے کسی طرح کی کوئی خوریزی کسی طرح کی آتش بازیاں کسی طرح کی کلاتے کسی طرح کی دردر کی باتیں بلکل نہ ہونے دیں یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کسی ویٹس اپ پر یا پھر کسی طرح شوشل میڈیا کے باتوں پر یا ان میسیزوں پر یا انہیں گاؤں پر ہم ذرہ برابر بھی دھیان نہ دیں کیونکہ ملک ہمارا ہے قانون ہمارا ہے عدالت ہماری ہے وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اور تمام مسلمان اور تمام برادران وطن انشاءاللہ اسے بخوشی قبول کریں گے اور اس کا احترام کریں گے ملک کا جو سب سے بڑی مسلمانوں کی پرسن اللہ جسے مسلم پرسن اللہ پورڑ بولتے ہیں ان کا بھی اور تمام مسلمانوں کا بھی جمعیت علماء کا بھی اور تمام دانش اور مسلمانوں کا یہی موقف ہے کہ عدالت کا چاہے جو بھی فیصلہ آئے ہم اس کو بخوبی مانیں گے اس کا ہم احترام کریں گے اور کرنا بھی چاہیے ملک ہمارا دستور ہماری عدالت ہماری ملکوں کو کسی طرح نقصان پہنچا تو گویا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچے گا بہران اب یہاں پر اسلام کس بات کا حکم دیتا ہے یہ تو دنیاوی بات ہوگی تھوڑی بہت اب ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے تو شریعت نے اور اسلام نے اور شریعت متحرہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے وخار کو برقرار رکھا اور وخار کی تعلیم دی ہے عزت کی تعلیم دی ہے عزت کی تعلیم دی ہے خوشی کا موقع ہو کمی کا موقع ہو ہمیں میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے ہمیں اس پر کس طریقے سے کس طریقے سے ہمیں اس پر خمکہ یا کس طریقے سے ہمیں اس پر ہمیں رویہ اختیار کرنی چاہیے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفِسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَآَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير دنیا کے اندر روح زمین پر مسلمانوں کو یا کسی کو بھی کوئی بھی مصیبت آتی ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ اتفاقی نہیں ہوتی بلکہ اللہ اسے اپنے کتاب میں لکھ لیا ہوتا ہے وہ ہمارے تقدیر کے اوپر ہے ہمارے تقدیر کے فیصلے کے اوپر ہے اللہ نے ہمارے تقدیر کو لکھ دیا ہے اسی لئے مسلمانوں کو بھی تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے ہر اچھی بلی تقدیر جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ نے جو لکھا ہے یہ اللہ پر لکھنا کوئی مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے اللہ آگے فرماتے ہیں اِنَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یہ اللہ پر بہت آسان ہے یہ کہہ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ کیوں ایسا ہوا اللہ نے اس لئے لکھ دیا اور ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنے کا اس لئے حکم دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی تقلیق پہنچو تمہیں کوئی مسئبت پہنچے تو اس وقت تمہارا دل چھوٹا نہ ہو تمہارا دل شکشتا نہ ہو تمہارا دل ٹوٹے نہ بلکہ تم اس پر بھی سبر کرتے رہنا اگر کوئی خوشی کی بات پہنچے تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ ہمیں حکڑے دکھانے کی ضرورت نہیں یہ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے ہمارے لئے فیصلہ کر رہا ہے اور اسی طرح آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَا أَن تَقْرَحُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناکوار معلوم ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو وَعَسَا أَن تَقْرَحُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناکوار معلوم ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو بسال کے طور پر کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا بھی تمہارے پیٹ کا آپریشن کرنا ہے آپریشن کرنا یہ ہر انسان پسند نہیں کرتا ہے وہ سوچتا ہے یار تخلیف ہوتی ہے جسم پر ایک عیب لگ جائے گا بڑا مو بھی بناتا ہے کہ ہم کیسے بڑا ڈر لگتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے اگرہ ڈاکٹر صاحب کوئی دوا دے دے جاکہ ہماری وہ پیٹ کے اندر کمی ہے اس بیماری کو ختم ہو جائے وہ بیماری ختم ہو جائے لیکن نہیں اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن ہی کرنا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے کہ آپریشن کرائیں گے تو ہمارا پیٹ خراب ہوگا ہمارا پیٹ میں ایک نشان اور ایک عیب سا محسوس ہوگا لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر ہے جو ہم آپریشن کرائیں گے وہ ہمارے لئے بہتر ہے لیکن ہم سمجھنے کہ وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے وہی اللہ فرماتے ہیں وَعَسَا أَن تَقْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَا خِيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَا شَرٌ لَكُمْ آئی فرماد ہو سکتا ہے تم ایک چیز اچھا معلوم ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ سُنو جو تم جانتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا جو اللہ معلوم ہے جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر اللہ کے تخدیر پر اور اللہ نے جو ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے ہمیں اس پر خوشی منانی ہے ہمیں اس پر اس کا احترام کرنا ہے اس حکم کو اس حیصلے کو ہمیں ماننا ہے وَاوِلَا کرنا نہیں ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن صبر اور شکر کا پیکر ہے یہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی اور مومنوں کی شان میں اضافہ کرا ہماری عرف کی تعریف کری ہے کہ مومن صبر اور شکر کا پیکر ہوتا ہے کیا مطلب اللہ رسول نے فرمایا اگر اسے کسی طرح کی کوئی چیز سے نوازا جاتا ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے اس پر بھی اضافہ ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتی ہے اس پر وہ سبر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کیاں سے سواب ہے حدث صحیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے پوچھا وہ کیسے یا رسول اللہ کہنے لگے اگر انہیں کوئی خوشی چیز پہنچتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کے شکر میں شکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اگر کوئی نقصان دے چیز پہنچتا ہے اس پر وہ سبر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر سبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت بھی دیں گے اس کے نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو یہ چند باتیں یہ چند باتیں قرآن و حدیث سے ہمیں اور آپ بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے ہماری تخدیر کے متعلق پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا ہمیں اور آپ کو اس پر ماننا ہوگا اور اس کو ہم مانیں گے ضرور مانیں گے اس پر کوئی غلاطہ کوئی واویلہ نہیں ہونے دیں گے اللہ کے رسول کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے سلح گودہ لیہ کا اللہ کے رسول چودہ سو صحابہ کو لے کر اپنے مدینے سے مکہ کے مکہ کو چلے تھے عمرے کی نیت سے لیکن کافروں نے منع کر دی ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں لیں گے سلح ہوئی اور سلابی دبکر ہوا تھا سلابے دبکر ہوا تھا لیکن اللہ کے رسول مان گئے تھے صحابہ آپس میں کیا دین فراد ہے آپس میں گفتگو ہوتی تھی کہ یہ دین صحیح نہیں ہے کہ قرآن صحیح نہیں ہے کہ نبی نوزباللہ صحیح نہیں ہے کا فتح کرواتی ہے تو یہ مسلمانوں کی تاریخیں بے شمار تاریخیں ہیں تو جو بھی فیصلہ آئے گا مسلمان اس کا احترام کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا مسلمان اس کو مانیں گے اور ماننا بھی ضروری ہے کیونکہ عدالت ہے ہماری عدالت ہمارا خانون ہمارا سپریم کورس سب کچھ ہمارا آئے جو وہاں سے فیصلہ آئے گا اس کو مانیں گے اور اس فیصلے کو ماننے پر انشاءاللہ اگر ہمارے حق میں آئے گا تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے ہمارے خلاف آئے گا سبر کریں گے اور آئندہ اس فیصلے کے بدولت انشاءاللہ آئندہ ملک کے اندر امنامان قائم رکھیں گے اور اس سے ایک آنے والے انخلاف ہم سب کو انتظار رہے گا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں فیصلہ جو بھی آئے فیصلہ جو بھی آئے اور جیسا بھی آئے ہم تمام اس کا احترام کریں گے اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں زیادہ ویٹس اپ پر فیس بک پر شوشل میڈیا پر نینشٹر اگرام پر جو کچھ بھی ہے اس پر ہرگز ہرگز دھیان نہ دیں انشاءاللہ آپ پر خیر ہوں گے اب ہمارے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں پتہ دعا فرمائے اور ہم بھی آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے تمام ناظرین کو اچھے عمل کی اور شریعت متحارہ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفر کتا فرمائے والسلام